مولانا تارک جمین نے ایک انٹرویو دیا جس کو دیکھ کر پی ڈی ایم والے ضرور افسوس کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے کیا کر دیا ہے اور جو لوٹے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی مولانا تارک جمین نے کہا کہ ان بدبختوں کے ساتھ قیامت والے دن کیا ہوگا یہ سوچ بھی نہیں سکتے یا ایسے یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے انہوں نے پھر کربلا کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ یزید بھی حکمرانے کے لیے سب کچھ کر رہا تھا اور اس کی موت کیسے ہوئی سب کے سامنے ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن مر جانا ہے ہمیں اس زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے جو آگے ہماری منتظر ہے انہوں نے حکمرانوں کے ساتھ ساتھ ججس کو بھی مولانا تارک جمین نے جھنجھوڑ دیا کہ ججوں کے ساتھ قیامت والے دن کیا ہوگا کیونکہ دیکھیں جب سے ادم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان کو اقتدار سے الگ کیا گیا ہے اس کے بعد سے اس قدر مہنگائی کا توفان آیا ہوا ہے پاکستان میں جس کی مثال نہیں ملتی اور غریبوں کی آ لگ رہی ہے اس حکومت کو کہ انہوں نے آ کر تباہی مچا دی ہے پاکستان میں اور ایک غریب اب دو وقت کی روٹی بھی افورڈ نہیں کر پا رہا اب سوال آپ کا یہ ہوگا تو پھر عمران خان کیسے اس کو کنٹرول کرتے تو دیکھیں آپ کی ہر چیز جو روز مرہ کی ہے وہ مہنگی تب ہوتی ہے جب تیل مہنگا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے پروڈکشن مہنگی ہو جاتی ہے جس سے چیزیں آتے آتے بھی مہنگی ہو جاتی ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ کا خرشہ بھی اس میں ایڈ ہو جاتا ہے تو عمران خان نے روز سے سستہ تیل لے کر عوام کو ریلیف دینا تھا دوسرے جانی مولانا تارک جمیل نے ججوں سے متعلق بھی کہا کہ اگر انہوں نے بھی غلط فیصلے دیے تو قیامت والے دن ان کے ہاتھ ایسے پیچھے کو باندھیے جائیں گے اور پھر ایسے ہی انہیں دوزخ میں لے کر جایا جائے گا تارک جمیل نے کہا کہ میں ایک تبلیغی جماع چلاتا ہوں مجھے سیاست کی باتیں نہیں کرنے چاہیے لیکن میں ایک پاکستانی بھی ہوں جتنی مہنگائی انہوں نے کر دی ہے مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے میرے لیے اپنا سرکٹ چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے تو ایک غریب کا کیا حال ہوا پڑا ہے اس وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے